عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بے سید مسلمان ہمارا عقید ہے وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میری میں نے اپنی زندگی میں تو کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے کس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صد کے دل سے لیکن شاید وہ بدعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ حد ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا ہے میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکوں اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لئے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے اس حملن اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چاچا جانشہ وہاں شہید ہوئے ہمیں ایسا عادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو حزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانگتا میں نے اپنے طور پر کوتہ ہی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ قدائی علمہ قدائی علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کرایا بہت اچھے نمبر اس نے لیے اکباب جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتا ہے اور اتنے میاری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا تو لیکن اس کے بدلے میں وہ ریندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلنس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوحہ علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت جن کے میں خیر رسول کی اس شان کو تو بیان کرنے مناسب نہیں سمجھ گا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی قوانین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا پابند جو اللہ کا قانون ہے اس کا پابند میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبرک بات دے دی شہادت پار لے گا میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں ہے برحال میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں ہم سے دعا کا ملتمیس ہوں کہ اللہ سے خریم شاہ سے پھر فضا حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے ناومید بھی نہیں ہوں حضایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لئے دمراہ بھی ہو جاتے اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر حضایت بھی پا لیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی دے اللہ اسے عدائد دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عارف آیا ہم لوگ دشمنیوں کر سکتے لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھائے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب امتحان اللہ نے مجھ پر لائے خلوب جو دل میں درد لکھنے والے اب میں نے نماز میں بھی لیٹ ہو میں رات کو نین نہیں آئی گر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا بڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ہمارے ملک کی بیزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بیزت رکھے گا اور اللہ ہمیں مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی حضرت رکھے گا میں نے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل ظاہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کرے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو صدمات ہو گئے اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشندی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدلللہ شکر کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزتدار بھائی کہتے کہ تم نے تعلیم غلط دلائی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کر ہے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کہا سکتے تم ان سے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھ اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھ اللہ مصابق ومعافظ کرے